بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں انتازی خودر میں ہوں آپ کے ساتھ آپ کا بھائی صوفی جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ آپ کا بھائی ہمیشہ آپ کے لیے ڈیفرنٹ ریسپی لاتا ہے یونیک ریسپی لاتا ہے ذرا ہٹ کے ریسپی لاتا ہے تو آج میں آپ کے لیے ایک زبردست ریسپی لے کر آیا ہوں یہ جو ریسپی ہے یہ انیس سو ستر یا اسی کے درمیان کی ریسپی ہے اتنی پرانی ریسپی کیوں ہے کیونکہ یہ جو ریسپی آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں یہ میری نانی امہ کی ریسپی ہے ان سے میری والدہ نے سیکھی اور ان سے یہ میں نے سیکھی اور یہ آج ریسپی میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگا ہوں سرسو کا ساغ اور کیمہ بنائیں گے اتنا مزے دار ہوگا اتنا ٹیسٹی ہوگا کہ جس جس کو بھی آپ یہ ریسپی بنا کے کھلائیں گے تو وہ آپ کے اس ریسپی کا دیوانہ ہو جائے گا تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ میرے چینل پڑھ نئے ہیں تو میرے چینل کو سبکرائب کر لیں کیونکہ آپ کا بھائل آتا ہے آپ کے لیے روزانہ بڑی ہی مزے دار قسم کی ریسپی تو چلیں پھر شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلے یہاں پہ میرے پاس دو کلو میں نے سرسو کا ساغ لیا تھا سرسو کے ساغ کو میں وائل کر لوں گا سرسو کے ساغ کی میں نے کٹنگ کر لیا آپ اپنے گھر میں جس طرح سے نورمل ساغ کی کٹنگ کرتے ہیں اسی طریقے سے آپ نے ساغ کی کٹنگ کرنی ہے تو یہاں پہ میں نے پہلے سے ہی پانی کو بوائل کر کے رکھا ہے یہ ساغ میں اس ابلے ہوئے پانی میں ڈال دوں گا اب اس کے اوپر میں ڈھکن رکھ دوں گا اور ساغ کو میں بوائل کر لوں گا ساغ کو بالتے وقت اس وقت 20 منٹ ہو گئے ہیں اب میں کیا کروں گا کہ ساغ کو میں اس پانی میں سے الگ کر لوں گا اور یہ والا جو پانی ہے یہ میں ویسٹ کر دوں گا اب میں نے دوبارہ سے ایک پتیلی میں پانی لے لیا ہے اب اس ساغ کو میں دوبارہ سے اس پانی میں ڈال دوں گا ایک دفعہ اس کو اس طرح اچھے طریقے سے مکس کر لینا ہے اب اس کے اوپر میں دوبارہ سے ڈھکن رکھ دوں گا اور اس کو دوبارہ میں 20 منٹ تک بوائل کروں گا 20 منٹ پہلے بوائل کیا اور وہ پانی ویسٹ کر دیا بیس منٹ اب پھر اس کو بوائل کروں گا اور یہ پانی بھی ویسٹ کر دوں گا اس طرح سے جب ہم ساگ کو بوائل کرتے ہیں تو ساگ میں جو ایک کسیلا پن ہوتا ہے کڑوا سا پن ہوتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے اور ساگ جو ہے نا وہ مکھن ملائی کی طرح بن کے تیار ہوتا ہے اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہم نے کیمہ کس طریقے سے تیار کرنا ہے ساگ بنائیں یا پالک بنائیں اس میں آپ اگر گھی استعمال کرتے ہیں یا اویل استعمال کرتے ہیں تو یہ زیادہ مقدار میں ڈلتا ہے تو یہاں پہ میں نے ایک باؤل بھڑ کے گھی لے لیا ہے آپ اس کو اویل میں بھی بنا سکتے ہیں اب یہاں پہ گھی کو میں پہلے گرم ہونے دوں گا پھر میں اس میں پیاز شامل کروں گا اب دو پیاز ہیں میرے پاس اور اس کو میں نے دیکھیں یہاں پہ بریگ چوب کر لیا ہے تو یہ اس گھی میں ڈال دیں گے اب پیاز کو یہاں پہ میں گھی میں براؤن کر لوں گا یہ دیکھیں یہاں پہ پیاز کو میں نے ہلکا سا لائٹ گولڈن کیا ہے بہت زیادہ کلر میں نے اس کا ڈارک نہیں رکھا صرف ہلکا سا لائٹ گولڈن کیا ہے اب یہاں پہ میرے پاس دو ٹیبل سپون لسن ادرک کا پیسٹ ہے یہ اس میں ڈال دوں گا اب لسن ادرک کے پیسٹ کو گھی میں میں براؤن کر لوں گا اسی کے ساتھ ہمارے پیاز بھی براؤن ہو گئیں گے یہ دیکھیں لسن ادرک کا پیسٹ یہاں پہ براؤن ہو گیا اور اس کے ساتھ ہمارے جو پیاز ہیں وہ بھی براؤن ہو گئے ہیں لیکن پیاز کا کلر ہم نے بہت زیادہ ڈارک نہیں رکھنا یہاں پہ میں نے تین پاؤں کیمہ لیا ہے بیف کیمہ ہے اور کیمہ ہاتھ والا ہے یہ مشین والا کیمہ نہیں ہے ہم نے موٹا کیمہ لینا ہے اور ہاتھ والا کیمہ لینا ہے اب یہ کیمہ میں اس میں ڈال دوں گا اب یہاں پہ میں کیمہ کی اچھے طریقے سے بھنائی کر لوں گا اب یہ دیکھیں یہاں پہ کیمہ نے پانی چھوڑ دیا ہے اب ہم اس کا پہلے یہ پانی خوشک کریں گے جب اس کا پانی خوشک ہوگا پھر ہم اس کی صرف ایک منٹ تک بھنائی کریں گے زیادہ بھنائی نہیں کریں گے اگر زیادہ گھیمہ ہم نے اس کی بھنائی کر لی تو پھر کیمہ اکڑ جائے گا اور اگر کیمہ اکڑ گیا تو پھر اس کا ٹیسٹ نہیں رہنا ہے اس لیے بھنائی صرف ایک منٹ کریں گے یہ دیکھیں یہاں پہ کیمے کا پانی خوشک ہونے کے بعد میں نے اس کی ایک منٹ تک بھنائی کر لیا ہے اب یہاں پہ میرے پاس چار ٹیبل سپون کٹی ہوئی مرچہ یہ چار ٹیبل سپون کٹی ہوئی مرچہ میں اس میں ڈال دوں گا اس میں صرف ہم کٹی ہوئی مرچہ کا استعمال کریں گے اس لیے میں نے اس میں جو کٹی ہوئی مرچہ یہ زیادہ ڈالیا ہے تو آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے ڈال سکتے ہیں اب یہاں پہ میرے پاس دو ٹی بل سپون دھنیا پاؤڈر ہے ایک ٹی بل سپون نمک ہے اور ایک ٹی سپون ہلدی ہے یہ مسالے بھی اس میں ڈال دیں گے چمچ پھیر کے اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اب اس میں میں پانی ڈال دوں گا اس میں میں نے ٹوٹل ڈھائی مگ پانی ڈال دیا ہے اب میں پریشر ککر لگا دوں گا تو پریشر ککر میں نے لگا دیا ہے صرف دس سے بارہ منٹ کے درمیان میں میں پریشر ککر لگاؤں گا اتنی دیر میں کیمہ جو ہے وہ گل جائے گا اب یہاں پہ میں نے جو ساگ رکھا تھا اس کو دوبارہ سے بیس منٹ ہو گئے ہیں اُبلتے ہوئے اب اس کا یہ جو پانی ہے یہ میں ویسٹ کر دوں گا تو پریشر ککر کو یہاں پہ میں نے بارہ منٹ لگایا ہے اب یہ دیکھیں یہاں پہ کیمے میں ذرا سا پانی ہے بلکل تھوڑا سا پانی ہے زیادہ نہیں ہے تو تھوڑا سا جو پانی ہے یہ ہم نے خوشک کر لینا ہے تو کیمے میں جو پانی تھا وہ خوشک ہو گیا ہے یہاں پہ میں اس کی اچھے طریقے سے بنائی کروں گا جتنی اچھے طریقے سے بنائی ہوگی ساگ اتنا ہی مزے دار بن کے تیار ہوگا تقریباً میں چار سے پانچ منٹ کے درمیان اس کی بنائی کروں گا تو ساگ کو کیمے میں ڈالنے کے بعد میں نے اس کی ٹوٹل پانچ منٹ تک بنائی کی ہے لیکن یہاں پہ ابھی ریسپی ہماری مکمل نہیں ہوئی اب ایک گلاس ہم اس میں دودھ ڈال دیں گے دودھ ڈالنے کے بعد اب میں نے اس کو اچنی دیر تک پکانا ہے کہ جو میں نے دودھ ڈالا ہے یہ دودھ خوشک ہو جائے گا جب دودھ خوشک ہوگا تو پھر میں اس کی تین سے چار منٹ تک بنائی کروں گا یہ دیکھیں اس میں میں نے جو دودھ ڈالا تھا دودھ خوشک ہو گیا ہے تو اب اس کی یہاں پہ میں تین منٹ تک بنائی کروں گا تو یہاں پہ میں نے اس کی تین منٹ بنائی مکمل کر لیا تو یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ کتنی زبردست یہ ریسپی بن کے تیار ہوئی ہے اب چولہ میں اس کا بند کر دوں گا تو یہ چیک کریں جی ماشاءاللہ کتنا زبردست کیمہ اور سرسوں کا ساتھ بن کے تیار ہوا ہے یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ جتنا خوبصورت یہ دیکھنے میں ہے کھانے میں اس سے بھی زیادہ مددار ہے چیک کریں جی ماشاءاللہ الحمدللہ تو سرونگ کے ٹائم کیا کرتی ہے کہ ہر پلیٹ میں اس طرح سے ایک مکھن کی ٹکی رکھ دیتے ہیں تو یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ الحمدللہ کتنا زبردست سرسوں کا ساتھ اور کیمہ بن کے تیار ہوا ہے تو اس طرح سے ایک دفعہ کیمہ اور سرسوں کا ساتھ ضرور بنا کے ٹائم کریں تو اگر آپ کو یہ میری ویڈیو پسند آئی تو میری ویڈیو کو لائک کریں اور میرے چینل کو سپرائب کریں اور میرے ٹک ٹوک اکاؤنٹ کو فالو کر لیں اپنا خیال رکھیں دعاوں میں یاد رکھیں اپنے بھائی کو اجازت دیجئے پھر ملیں گے ایک نئی اور مزیدار ریسپی کے ساتھ اللہ حافظ